ارے افان صاحب آپ یہاں آپ کون ہے میں تو آپ کو نہیں جانتا میرا نام آسر دیوان ہے آسر دیوان سر کیسے ہیں آپ سر الحمدللہ آپ مجھے کیسے پہچانیں گے ہم ٹھہرے چھوٹے سے کاروباری آدمی اور آپ ٹھہرے شہریار صاحب کے دامات ہمارے چند فیکٹریز کیا ہیسے ترقی ہیں شہریار صاحب کے سامنے ارے نیسر کیسی بات کر رہے ہیں آپ کی فیکٹریز جو ہیں وہ ہمارے ملک کی چند بڑی فیکٹریز میں شمار ہوتی ہیں یہ آپ کی ذرا نوازی ہے شہریار صاحب بہت پاور شخصیت ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے چاہے انسان کے پاس جتنی مرضی دولت ہو لیکن پاور کا نشہ ہی کچھ ہو رہا ہے خیر یہ بتائیے شہریار صاحب کیسے ہیں خافے دنوں گن سے ملاقات نہیں ہوئی بلکل ٹھیک ہے وہ یہ میرا کارڈ ہے اگر آپ مجھے خدمت کا موقع دیں گے تو اچھا ہوگا خیر شہریار صاحب نے تو کبھی ہم سے فیور نہیں لی اگر ان کا داماد ہمیں خدمت کا موقع دے تو بہت خوشی ہوگی سر آپ بے فکر رہی ہیں سمجھئے کہ میں ان کے بحاظ پر آپ کے ساتھ ایک نئی پارٹرشپ سٹارٹ کروں گا مجھال آپ پھر ملاقات ہوگی اچھا جی مجھے اجازت دیجئے سر کچھ چاہی وغیرہ پیتے تو زیادہ اچھا لگتا شہریار صاحب شہریار صاحب شہریار صاحب داماد ہمیں خدمت کا موقع دے تو بہت خوشی ہوگی سر یہ بڑے لوگ ہیں سر تعلقات بھی بڑے لوگوں سے بناتے ہیں چھوٹے موٹے لوگ کو تو مو بھی نہیں لگاتے یہ تو آپ شہریار صاحب کے داماد ہیں تو آپ سے انہوں نے اتنی بات بھی کر لی آپ کو اتنی عزت دی ورنہ سر ان سے تو اپارنمنٹ لینا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ایکچلی سر اگر میں آپ سے ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانے تو آپ ہمیشہ شہریار صاحب سے بنا کر رکھئے گا سر ان کے بڑے کانٹیکٹ ہیں ویسے تو سر ان کی بیٹی آپ کی وائف ہیں اور سر میاں بیوی میں تو اوشنی چھوئی جاتی ہے یہ بات کبھی بھی شہریار صاحب تک نہ جانے دیجئے گا گھر کے مسئلے سر گھر نہیں سالف کر لیجئے گا شہریار صاحب کے بہت بڑے بڑے کانٹیکٹ ہیں سر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سر ان کے کانٹیکٹ ختم نہیں ہوں گے اور یہ کانٹیکٹ آپ کے بہت کامائنگس ہے ہاں تو کوئی احسان نہیں کرے گا اس کا باپ تمہاری مان کے بیٹی کے باپ کو ویسے ہی عادت ہو جاتی ہے سر جھکانے کی بیٹی کا گھر بسان ہے نا اس نے تو وہ ہماری بات ماننی پڑے گی ساری اکر نکل جائے گی اور ویسے بھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے اس میں انہی کو آنا پڑے